تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہم تماموں کو دنیا بھی کاموں سے فارغ فرما کر پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے محفل میں ہم تماموں کو جمع فرمائے ہیں قرآن جو ہے انسان کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن جو ہے انسان کے لئے آبِ حیات ہے قرآن جو ہے انسان کے لئے مقصدِ حیات ہے لیکن قرآن میرے لئے ہم سمجھتے ہیں قرآن زندوں کے لئے آیا ہے لیکن کوئی سمجھتا ہے قرآن مردے کے لئے آیا ہے قرآن اصل میں زندے کے لئے ہے یا قرآن اصل میں مردے کے لئے ہے قرآن اصل میں زندگی بخشنے کے لئے آیا ہے قرآن اصل میں جو ہے انسان کو انسان بنانے کیلئے آیا ہے قرآن کا نازل اس لئے ہوا قرآن کی اصلیت حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں آگیا اس لئے آیا ہے تو قرآن کے بغیر نہ دنیا میں نجات مل سکتا ہے نہ آخرت میں نجات مل سکتا ہے قرآن سب سے بڑی دولت قرآن سب سے اعلی دولت قرآن تین قسم کے لوگ آئے ایک ہے پھرشتوں میں سے ایک ہے جنوں میں سے اور ایک ہے انسوں میں سے انسانوں میں سے اب جن انسان اور پھرشتے ان تینوں میں سے قرآن ملا انسانوں کو کس کو انسانوں کو جب ان تینوں میں سے قرآن ملا انسانوں کو تو قرآن پڑھے کون انسان قرآن پون پڑھے گا انسان قرآن پڑھے گا انسان قرآن کو لے گا پھرشتہ قرآن کو لے گا پھرشتہ انسان کی زبان سے کلمہ لگ لے الحمدللہ اس کو کیچ لینے کیلئے بیٹھے ہوئے پھرشتے رب کریم نے کلام کیا جبرائیل امین کے ہاتھ میں آئے پہنچانے کیلئے محمد رسول اللہ کی خجانہ ہو گیا نہ محمد رسول اللہ کا گھر ٹوٹا ہے جبرائیل امین فرشتہ ہے رب کا کلام ہے اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے رب کا کلام کو ٹوٹے ہوئے گھر میں لائے نبی سوار ہے اللہ نے کلام بھیجا جبرائیل کلام لائے نبی کے سینے میں ڈالا نبی حجر میں ہے نبی کے پاس قرآن آیا نبی سوئے ہیں جبرائیل قرآن لائے نبی باتے کریں جبرائیل قرآن لے آئے نبی ممبر پر ہیں جبرائیل قرآن لے آئے نبی دین میں بیٹھے ہیں جبرائیل قرآن لے آئے بھر قرآن کیا ہے بھر قرآن رب کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کیا ہوتی ہے انسان کو ملتا کیا ہے بھر انسان کو انسانیت ملتی ہے انسان کو حیوانیت سے نکالتی ہے ماں اور بیٹوں کے اندر فرق بتاتا ہے ماں کی عزت بتاتی ہے باپ کا عزت بتاتا ہے بیٹی اور بہن کے اندر فرق بتاتا ہے بھائے بھائیوں کے اندر عزت احترام بتاتا ہے علماء کی قدر بتاتی ہے قرآن کی عظمت بتاتا ہے نبی کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہے علماء کی حیثیر بتاتی ہے ساری دنیا کے اندر انسان کا مین ملاب ہو باتے ہو گفتار ہو رفتار ہو چلنا ہو پرنا ہو کھانا ہو بولنا ہو کجبی ہو وہ قرآن بتاتا ہے بات ہے کیسی کرنی ہے محمد کے در پہ جا تو یہ بات کرنے کا سلیقہ بتائے گا پیشابہ کیسی کرنی ہے نبی کے در پہ جا پیشابہ کا سلیقہ بتائے گا نماز کیسی پڑھنی ہے محمد کے در پہ جا تجھے نماز کا سلیقہ بتائے گا قرآن ہے کیسی پڑھنی ہے محمد کے در پہ جا تو یہ قرآن سکھائے گا رب کو راضی کیسی کرنی ہے محمد کے در پہ جا محمد تجھے بتائے گا رب تیرا کیسے راجی ہو نارا تدبیر نارا تدبیر اللہ نے فرمایا اننا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فعبین اے احمل لها اے اشتقر بھیها وعملها الانسان مین قرآن کو پہار کے اوپر دینا جاہا مین قرآن کو پہار کے اوپر دینا جاہا مین قرآن کو پہار کے اوپر دینا جاہا پہار نے کہا میں قرآن لیں گے نہیں لیں گے اننا عرضنا الامانت على السماوات اللہ کہتے ہیں میری امانت ہے قرآن میری امانت ہے میں اپنا امانت کو دینا چاہتا ہوں امانت على السماوات میں نے آسمان کو دینا چاہا میں نے زمین کو دینا چاہا میں نے پہاڑ کو دینا چاہا سب نے کہا سب نے کیا کہا میں نے لینا بل لینا کون کہ آدم کے اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جائے لے کر جائے گا کون لے کر جائے گا کون یہ ماسوم بچے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ارے کس کی بولو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ذرائع کون اسباب کون ارے اسباب کون ہم لیکن ہم جہاں اپنے اسباب کو چھوڑیں گے اللہ کو سبب تیار کرنا آتا ہے بے غیر سبب کے بھی اللہ تیار کر کے دکھاتے ہیں جب نبی کے دادا جب نبی کے دادا جب اصحاب فیل نے قعبت اللہ توڑنے کیلئے آیا دادا نے بھاگا اللہ نے اسباب تیار کیا ابا فیل کے جریعے سے قعبہ کی حفاظت کی اللہ اکبر اللہ کی قسم تھا کر کہتا ہوں تو اگر سبب نہ بڑھے نہ بڑھ لیکن اللہ سبب تیار کرنے کے کوئی قرآن دن ایسی نہیں ہے اللہ بہت مقاقت ہو رہے اللہ سبب بنانا جانتا ہے سبب کو تیار کرنا بھی جانتا ہے قرآن کو بھیجنا جب اللہ نے جانا تو قرآن کی حفاظت بھی کون کرے گا ارے بولو کون کرے گا اللہ اگر اللہ قرآن کی حفاظت کرے اللہ اگر قرآن کی حفاظت کرے تو قرآن والے کی حفاظت نہیں کرے گا کیا کہتے ہیں مجھے عالم کہہ رہے ہیں کسی کو حافظ کہتے ہیں کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کو ماسٹر کہتے ہیں کسی کو مفتی کہتے ہیں کسی کو وقیل کہتے ہیں میں پیدائش وقیل نہیں ہوں میں پیدائش عالم نہیں ہوں میں عالم کب بنا جب خدا کا قرآن پڑھا میں عالم کب بنا جب خدا کا قرآن کو حفظ کیا جب مفتی کب بنا خدا کی قرآن کو میں نے جب غور خود کیا عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام پڑے بے گئے قرآن پڑے عالم نہیں بنتا بے گئے تفاظیر پڑے عالم نہیں بنتا بے گئے مسائل پڑے عالم نہیں بنتا عالم اس کو کہتے ہیں جس کی اندر خدا کا کلام ہو علم الہی ہو علم نورانیت ہو رب کی تجلیات ہو رب کا ڈر ہو رب کی خشیت ہو رب کی معرفت ہو رب کی محبت ہو ربی کی زیارت کا دیدار کا شوق ہو تب جا کر اس کو عالم کہتے ہیں اسی عالم ہے بچہ چل جا کر اسی اسٹیج پر بیٹھے گا تمہارے سامنے جنت کی باتیں بتائیں گے تمہارے سامنے قرآن کی باتیں بتائیں گے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے یہ ایک بات یاد رکھ لو اگر اللہ کعبت اللہ کو ابابین کے جریعے سے حفاظت کر سکتا ہے اللہ اس کو بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ لیکن تم ساتھ دیئے تو بج گئے نہ ساتھ دیئے تو فج گئے ساتھ دیئے تو بج گئے نہ ساتھ دیئے تو فج گئے اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخرت آؤون الحمدللہ اللہ